سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم آئی سی سی کرکٹ ورلک اپ 2019 کے پہلے سمی فائنل میں نیزلین نے بھارت کو شکست دے کر فائنل کے لیے کولیفائی کر لیا ہے اور فائنل میں ان کا مقابلہ انگلین کے ٹیم سے ہوگا بھارت کی شکست پر بھارتی غم اور غصے کا شکار ہے ہی مگر پاکستانیوں نے ٹویٹر پر برپور جشن منایا اور پاکستان کے ٹورنامٹ سے باہر ہونے پر خوشی منانے والے بھارتیوں کے ساتھ کوپ چڑڈ چال کی ٹورنامٹ میں بھارت اور انگلین کا میچ بھی خاصا متنازہ رہا جس میں بھارت کی جیت پاکستان کے سمی فائنل میں رسائی کی راہ بھی ہموار کر سکتی تھی مگر بھارتی کرکٹ ٹیم نے جس انداز میں کیل پیش کیا ہر کوئی شک اور شبے کا اظہار کرتا رہا کہ بھارت جان بوجھ کر یہ میچ ہارا ہے تاکہ پاکستانی ٹیم سمی فائنل میں نہ پہنچ سکے پاکستان کے معنیات سابق اپتان وکار یونس نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اور اب نیدلین کے ہاتھ و شکست پر بھی انہوں نے ایسا جواب دے دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر واہ واہ ہو گئی ہے انہوں نے ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کرکٹ ایک بہت ہی ظالمانہ اور عساب برابر کرنے والا کیل ہے جب آپ کم سے کم کی توقع کر رہے ہوتے ہو تو یہ گیم آپ کو کار لیتی ہے میں نے آج ہی زبردہ سبق سیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی کیل کا ناجائز فائدہ مت اداو یاد رہے کہ ہنڈیا نے اسی طرح ہی پاکستان کو سمی فائنل کی دور سے بار کیا تھا جب دونی کیل رہے تھے اور اس بار بھی ایسا ہی نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملا جب دونی کریس پر موجود تھے اور اینڈ موقع پر دونی اپنی وکٹ گواہ کر فتح نیوزلین کی جولی میں ڈال دیا تو دوستیتی پاکستان کے ٹیم اور وقار یونس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے ایرائی کے اظہار کمٹس بوکس میں ضرور دے